موسیقی ایسے مومنٹ کی بات کر رہا ہوں جو کہ بلکل نیا ہے جو کہ مومنٹ لاؤنج کیا ہے ہمارے پیدان مندر ہیں جی ہاں پی ایم نریندر موڈی نے لاؤنج کیا ہے فٹ انڈیا مومنٹ فٹ انڈیا مومنٹ کی میں بات کر رہا ہوں 29 سبتمبر میں جب وہ نیشنل سپورس دے ہوتا ہے اس دن جو ہے نریندر موڈی جی نے جو ہے یہ فٹ انڈیا مومنٹ لاؤنج کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کچھ انڈیا مومنٹ میں کیا ہے اگر پچھلا ڈیٹا اٹھا کے دیکھا جائے تو ہندوستان میں بہت ہی کم لوگ ہیں جو اپنی شریر پہ دھیان دیتے ہیں جو ایکسوسائز اپنی فٹنس پہ دھیان دیتے ہیں یہ جو ڈیٹا ہے وہ ادھکتر سرویز میں دیکھا گیا ہے اگر ہم بات کریں 30 سے 40 پرسنڈ لوگ 18 سے 47 سال کے گروپ کے تو ان میں اگر ہم دیکھیں تو صرف 54 پرسنڈ لوگ جو ہیں وہ فیزیکلی fit نہیں ہے ہاں 54 پرسنڈ لوگ جو ہیں وہ فیزیکلی inactive ہیں آپ سمکھ سکتے ہیں یہ جو ایج ہے یہ ایج جو ہے وہ ایسی ایج نہیں کہ جس میں آپ یا سکسٹی کے اگر میں بات کروں کہ وہ جیرٹی کے ایج ہے اس میں اورل ایج میں انسان جاتا ہے لیکن یہ 50 سے 40 پرسنڈ لوگ جو کہ 18 سے 47 سال کا گروپ ہے اس میں 54 پرسنڈ لوگ جو ہیں وہ فیزیکلی inactive ہیں سروی بتاتا ہے آگے سروی بتاتا ہے کسی دو پرسنٹ ہی لوگ جو ہیں وہ indieج ہیں recreational physical activities میں physical activities میں اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ physical activity میں دھیان نہیں دیتے ہیں اپنے شریر پر اپنی fitness پر دھیان نہ دینے کا نقصانات بھی جو ہیں سروے بتا رہا ہے سروے میں بتایا جاتا ہے کہ اگر لوگ جو ہیں وہ physical inactive رہتے ہیں physical activities میں دھیان نہیں دیتے ہیں اپنی فٹنس پر دھیان نہیں دیتے ہیں تو اس کے پڑنام جو ہے وہ بہت برے ہیں جی ہاں اس کے پڑنام بہت برے ہیں ایک سروے میں بتایا گیا ہے کہ ہارڈ ڈیسیز کینسر ڈیابیٹیز کونک رسپریکٹری ڈیسیز جیسی چیزیں ہو سکتی ہیں جی ہاں آپ کو نون کمکبل ڈیسیزز ہو سکتی ہیں جیسے کہ ہارڈ ڈیسیز کینسر ڈیابیٹیز اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں اگر آپ فیزیکل انیکٹیو رہیں گے آپ اپنی صحت کا دھیان نہیں دیں گے اپنی فٹنس پر دھیان نہیں دیں گے تو اس طرح کی بیمارییں جو ہیں وہ آپ کو لگ سکتی ہیں ساٹھ پرسن جو ٹوٹل ڈیٹھ ہیں تیس سے ستر سال کے بیچ کے وہ جو ہیں اس طرح کی بیماریوں سے ہوتی ہیں اور یہ برڈن جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ جو ایکنومک ایکٹیفٹیز اور پروڈیکٹیوٹی پہ بھی جو ہے وہ اثر ڈالتا ہے ہمیں انسپریشن کی بات کریں تو ورلڈ ہیٹ آرگنائزیشن نے پچھلے سال گلوبل ایکشن پلان لاؤنج کیا تھا گلوبل ایکشن پلان لاؤنج کرنے کا مقصد یہی تھا کہ فیزیکل ایکٹیفٹیز کو جو ہے وہ امپروف کیا جائے اور ریڈیوز کیا جائے نسیڈی کا نون کنگیوبل ڈیسیزز کو جو ہے وہ ریڈیوز کیا جائے کیونکہ اگر ہم بات کریں تو ایک اتر پرسن پری میچور ڈیس جو ہے وہ تیس سے ستر سال کی بیچ میں جو لوگوں کی ہوتی ہیں وہ جو ہے نسیڈی کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ نون کنگیوبل ڈیسیزز ہوتی ہیں نون کنگیوبل ڈیسیزز کس طریقے سے ہوتی ہیں اس کی بڑی وجہ ہے فیزیکل جو ہے ان ایکٹیف رہنا فیڈی رہی مومنٹ سے ہم یہی امید کریں گے کہ ہمارے ہندوستان جو ہے ہمارے انڈیا جو ہے وہ فیٹ رہے وہ فیزیکلی اور مینٹیلی دونوں طریقے سے ہی فیٹ رہے اگر آپ نے ابھی تک فیٹنس کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہے یا ایکسرسائز یا کچھ نہیں کیا ہے تو پلیس صبح کا اعلام سیٹ کر دیں اور کل سے ہی اپنی فیٹنس پہ دھیان دینا شروع کر دیں کیونکہ ایسا صرف ہم ہی نہیں بلکہ آپ کے لوگ پر یہ پیدھان منتری موڈی بیچاتے ہیں سارا انڈیا بیچاتا ہے تو پھر کسی اور انفرمیٹی نیوز کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوگی ملاقات آپ بنے رہیے دا انڈیا انفرمیٹیو سٹوڈیو کے ساتھ جہر